بسم اللہ الرحمن الرحیم سری لنکا جسے ہم سیلون بھی کہا کرتے تھے تو آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کمیشن یا سے کون کون سے سوال پوچھ سکتا ہے بٹا سب سے پہلے سوال تو یہ بنے گا کہ اس کا پرانا نام کیا تھا اولڈ نیم کیا ہے سری لنکا کا یا پھر سیلون جو ہے یہ کون سے ملک کا پرانا نام ہے سری لنکا کا وہ کیا کہتے ہیں سیلون کہتے ہیں انیس سو بہتر میں اس کا نام تبدیل کیا گیا یہ بھی سوال پوچھا گیا اس کا نام کب چین کیا گیا اب یہ میپ دیکھتے ہیں تو یہ بیٹا ہمارے پاس میپ ہے اور یہ ساؤتھ ایشیا میں ہے ساؤتھ ایشیا ایشیا کا وہ حصہ جو ساؤتھ میں ہے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں ملک سے آپ کو کروا چکا ہوں یہ انڈیا آپ کو نظر ہے انڈیا کے بلکل یہاں ساؤتھ والی سائیڈ میں انڈیا روشن میں ایک کنٹری ہے جس کا نام ہے ہمارے پاس سری لنکا تو اسے ٹیئر ڈراپ آف انڈیا بھی کہتے ہیں انڈیا کا آنسو کہنے ہی سے اگر آپ پورے میپ کو دیکھیں گے تو اسے لگتے ہیں انڈیا کا ایک آنسو ٹپکڑا ہوں ٹیئر ڈراپ آف انڈیا بھی سری لنکا کو کہیں گے پرل آف انڈین اوشن انڈین اوشن کا پرل مطلب موتی ہم کہیں گے کسے سری لنکا کو یہ دو اس کے نکنیم ہے کیپیٹر بیٹا اس کا سری جائے وردناپورا سری جائے وردناپورا پہلے کولمبو تھا اب کولمبو نہیں ہے بلکہ اب کیا ہے سری جائے وردناپورا ہے کرنسیز کی روپی ہے جس طرح پاکستان کی کرنسی روپی آپ کو ساؤت ایشیا میں چار پانچ ملک ہیں جس طرح ہمارے پاس سری لنکا ہے انڈیا انڈیا کے ساتھ پاکستان ہے اوپر جائے تو نیپال ہے ایزا سے نیچے جائیں گے تو مال بیپ بھی ہے انڈی کرنسی ہمارے پاس روپیہ ہے یا روپی ہیں انیس سو اٹھالیس میں ازاد ہوا یہ بھی یوکے سے پرائم منسٹر جو اس وقت ہے میرا دنیش صاحب ہے دنیش یاد رکھ رہے ہیں دانش یاد رکھنے پر نام یاد رکھ رہے ہیں بس پورا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مشکل سا نام ہے بھول جائے گا مکس ہو جائے گا دنیش کر لیں یا پھر اسے دانش کہہ لے پریزیڈنٹ جو اس کا رینیل وکرم سنگھ صاحب ہے یہ رینیل وکرم سنگھ صاحب جو اس کے کیا ہے پریزیڈنٹ ہے مسلمان ملک نہیں ہے یہ یہاں پہ زیادہ تر جو ہیں غیر مسلم ہیں ہندو بڑی طرح کمیونٹی میں ہیں یہاں پہ کرسچن بھی ہیں اور بدھ بھی کسی حد تک ہوں گے اس میں تو اس طرح سے مسلمان کنٹری نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز آپ کو نظر آئے گی لٹی سے کہیں گے ہم لیبریشن ٹائگر آف تمیل ایلان یہ بیٹھا ایمپارٹنٹ اس لیے ہی ہے کہ یہ آپ کو نظر آنے ہوگا جفنہ جفنہ ایک آئی لینڈ نظر پر ایک پہلان سولہ ٹائپ ہے جوڑا ہوا ہے مین اس کے ساتھ تھوڑا سا حصہ اس کا ایک نکتہ نمہ ہے جفنہ جفنہ کے اندر بیٹھا جاتے ہیں تمیل سے کیونکہ انڈیا کا یہاں یہاں پہ جو صوبہ ہے وہ تمیل ہے آپ کہہ لیں جو ریاست ہے وہ کون سی ہے جی تمیل ہے یہاں بھی تمیل سے بڑی تعداد میں ہیں وہ تمیل جو ہیں یہ انہوں نے تحریک چلائی تھی کہ ہم نے انڈی سری لنکا سے الگ ہونا ہے وہ یہ تھا اس لیچن کے اندر جب پولڈ وار چل رہی تھی اس وقت کی بات ہے تو سری لنکا میں امریکہ آکے بیٹھ گیا تھا امریکہ کے پاس یہاں پہ اڈیس تھے اور انڈیا اس وقت رشیہ کے ساتھ تھا رشیہ کے کیمپ میں تھا تو امریکہ جب یہاں کے بیٹھ گیا تو اس طرح سے اب یہاں سے امریکہ کو نکالنا تھا تو رشیہ نے انڈیا سے کہا کہ وہ کیا کرے یہاں پھڑا سا پریشر بنائے سری لنکا کے اوپر سری لنکا کو کہہ کہ یہاں سے اندر خلی کیے جائے تو انڈیا نے کیا کیا یہاں سے جا فنا میں جو تمیلز تھے تمیلز کو کیا کہا انہیں مطلب تمیلز سے کہ یہ کہا گیا کہ وہ جا فنا کے اندر ایکٹیوٹیز اپنی بڑھائیں اور وہ سری لنکا سے الگ ہونے کی جو ایک مہم ہے ہتھیار اُپھا کے برقاعدہ سری لنکا کے خلاف ایک مومن شروع کریں تو یہاں سری لنکا کے تمیلز جو تھے جنہیں سپورٹ تھی انڈیا کے تمیلز کی یا پھر انڈیا کی انہوں نے ایک تحریک چلائی ہتھیار اٹھائے اور سری لنکا سے علاق ہونے کی ایک زبردست قسم کی تحریک چلائی گئی اور لٹی بنائی گئی لٹی ٹی کو بنائے گئے تھا انہوں نے سو چہتر کی یہ بات ہے تو اس طرح سے جب سری لنکا نے دیکھا گئے آر یہ تو ہمارا اپنے معاملات خراب ہو رہے ہیں امریکہ چکر میں سری لنکا نے پھر رابطہ کیا انڈیا سے کہ جی آپ جو انا یہ کیوں سپورٹ کریں سپورٹ ختم کریں انڈیا نے کہا کہ جی آپ یہاں سے اڈو ختم کریں ہمارے دشمن ہے اس وقت امریکہ دشمن تھا انڈیا کا انڈیا رشیا کے ساتھ تھا رشیا کے اپنی رشیا تو تھا ہی تھا اس کے مسائل انڈیا کے اپنی سیکیورٹری کا بھی ایشو تھا تو سری لنکا نے کہا کہ ٹھیک کیا ہم یہاں سے جو انہیں کیا کرتے ہیں یہ امریکیوں کو نکالتے ہیں آپ کیا کریں ان کی سپورٹ ختم کریں بلکہ ان کی خراب اپریشن ناچ کریں اور انہیں یہاں سے نکالیں ہماری دیاست کے خلاف جو آپ نے انہیں کام شروع کیا ہوئے ختم کروائیں اس طرح سے امریکہ یہاں سے نکال گیا اور یہ جو تمیلز تھے لیبریشن ٹائگر والے لوگ تھے جو جاگتنا کو الگ کرنا چاہ رہے تھے ان کی سپورٹ کرنے سے انڈیا نے آتھ کھینچ لیا بلکہ اپنے جو لوگ ایکٹیوٹیز کر رہے تھے ان کے خلاف بھی کچھ تھوڑا بہت دکھانے کے لیے اپریشن کیا گیا سر لنکا کو اعتباد میں لینے کے لیے اب وہ جو تمیلز تھے وہ انڈیا کے بھی خلاف ہو گئے انہوں نے کہا تم نے ہمیں بنایا ہمیں سپورٹ کیا کہ یہ اپنی ازادی کے لیے لڑو اب جب ہم مضبوط ہو رہے ہیں تو اب آپ جو بہنے جی بھاگ رہے ہیں تو تمیلز نے یا ایل ٹی ٹی ہی نے ایل ٹی ٹی جو تھی اس نے انیس سو اکانوے میں انڈیا کے پرائیم مینسٹر تھی راجیو گاندھی راجیو گاندھی یہ سوال بنایا بے بر میں راجیو گاندھی کو قتل کر دیا تھا اندازہ لگائیں کہ اتنی سٹرانگ ہو گئی تھی ال ٹی ٹی انہوں نے انڈیا کے پرائیم مینسٹر کوئی اڑا دیا راجیو گاندھی جو تھا یہ اندرہ گاندھی کا بیٹا تھا انیس سو اکانوے میں سوال یہ بنا کہ راجیو گاندھی کو کنوں نے قتل کیا ال ٹی ٹی نے کیا تھا لیبریشن ٹائگر جو تھے یہ والے تمیلز انہوں نے کون سے سال میں انیس سو اکانوے کی بات ہے تو اس طرح سے ان کے معاملات آگے چلے تھے اب وہ جو جا فرہ کے جو لوگ تھے ال ٹی ٹی والے یہ سردند بنے ہوئے تھے سری لنکا کے لئے پر اس میں پاکستان کے تعلقات اچھی ہیں سری لنکا کے ساتھ انڈیا سری لنکا کوئی دبا کے رکھنا چاہتا ہے اپنے آس پاس کے سارے ملکوں کے ساتھ انڈیا کے ایشیوز ہیں تو سری لنکا جو ہے جی دوست کا دوست آپ کو بتا دشمن ہوتا ہے تو ہمارے بھی مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ تو پھر سری لنکا پاکستان کی طرف دیکھتا ہے اہتیاروں کے حوالے سے بھی اور آرمی کے حوالے سے سپورٹ کے حوالے سے بھی تو ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں سری لنکا کے ساتھ پاکستان کی آرمی مشرف دور میں کہا جاتا ہے کہ یہاں گئی تھی اور انہوں نے اپریشن کیے تھے جافنہ میں الٹی میٹلی دوہزار نو میں ال ٹی ٹی نے سرندر کر دیا یہ بھی سوال بنا ہے کہ ال ٹی ٹی جو تھی ال ٹی اس نے کب سرندر کیا دوہزار نو میں سرندر کر دیا تھا مکمل طور پر اس طرح سے آپ کچھ معاملات ٹھیک ہیں جافنہ میں اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں کیا ہوا تھا جی دوہزار نو میں سری لنکن ٹیم کے پر حملہ ہوا تھا اور ان کے جو پلیئر تھے کچھ وہ زخمی ہوئے تھے جس کی وجہ سے پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کو خراب کرنا ہی کوشش کی گئی تھی اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں راہ ضرور تھی لیکن اس کی ذمہ داری ال ٹی ٹی نے اکسپٹ کی تھی کہ جی پاکستان ادھر جافنہ میں کر رہا ہے سری لنکا کے ساتھ ملکے ہم نے اس کا بندرہ لیا ہے تو اس طرح سے معاملات تھے بسکلی اس کے پیچھے پلان جو تھا وہ راہ کئی تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آگے ورلڈ کپ ہونا تھا پاکستان میں وہ بین کروانا تھا پوری ایک ٹوریزم انڈسٹری ہوتی ہے آہ کرکیٹ کے حوالے سے پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہوتی ہیں پوری دنیا آپ کے تو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ سارے کا سارا مطلب میں بہت بڑا ایک لاسو ہوا اس کے بدلے میں تو یہ بڑا سری لنکا کے حوالے سے تھا اب یہاں تو ہمارے پاس سٹریٹ بنتی ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گلف آف منار ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس بے آف بنگال ہیں بے آف بنگال ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بندی ہے سٹریٹ اس کا دام ہے پالک سٹریٹ پالک سٹریٹ جو ہے بیٹا یہ کس کس کے درمیان میں ہے یہ انڈیا کو سیپریٹ کرتی ہے کس سے سری لنکا سے سری لنکا اور انڈیا کے درمیان میں جو سٹریٹ ہے وہ کون سی ہے جی سٹریٹ کیا ہوتی ہے پانی کی تنگ پٹی ہوتی ہوتے دیکھیں جس طرح سے یہ ہے دو سپندروں کے درمیان میں سمندہ رہی تکا پانی یہ درمیان میں سمندہ رہا ہے بے آف بنگال ہے اور گلف آف منار کہہ سکتا ہے یا انڈیا نوشن ہی وہ آپ کو کہہ سکتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس پالک سٹریٹ ہے اب ذرا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتی ہیں یہاں پہ ایک ایک پورٹ ہے ان کی ہم بند ٹوٹا یہیں پہ ایک پورٹ ہے جی چھوٹی سی جس کا نام ہے جی ہم بند ٹوٹا ہم بند ٹوٹا یہ میں نے کہیں میں لکھی بھی ہوگی بلکہ یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہم ہم بند ٹوٹا لکھیں ذرا ہم بند ٹوٹا بیٹا یہاں پہ ایک ہمارے پاس کیا ہے یہ پورٹ ہے سری لنکا کی مشہور اسے ڈیولپ کرنے کے لئے سری لنکا نے چائینا سے پیسے لیے تھی چائینا اس کے پیسے یہ واپس نہیں کر سکا سری لنکا سری لنکا نے کہا کہ جی آپ آئیں میرمان نہیں پورٹ کو اپنے پاس رکھ لیں چائینا نے کہا ٹھیک ہے چائینا نے اسے دوزار سترہ میں میرے خیال سے ان کا معاہدہ ہوا تھا دوزار دس میں فرمشنل ہو گئی تھی جو ہم بند ٹوٹا پورٹ ہے دوزار دس میں فنکشنل ہو گئی تھی دوزار سترہ میں ان کا معاہدہ ہوا اور اب یہ ہم بند ٹوٹا جو ہے یہ چائینا کے پاس ہے چائینا کے پاس اور بھی بہت سارے علاقے ہیں یہاں پہ مکمل طور پر کوئی انڈیا کو یہاں پہ سرویلنس کر سکتا ہے انڈیا کی یہاں پہ آرمی کے جاز بھی موجود ہیں چائینا کے چائینا نے بیسیکلی گہرا ہوا ہے اس پورے ریجن کو اوپر بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش میں چائینا بیٹھا ہوا ہے سری لنکا میں چائینا بیٹھا ہوا ہے یہاں سے انڈیا کو اس نے گہرا ہوا اسی طرح سے مالدیپ میں پہنچ گیا آگے چلیں گے تو پاکستان میں بیٹھا ہے خود ہی میان مار میں چائینا بیٹھا ہے اب نیپال میں بھی چائینا پہنچ لیا ہے چائینا نے مکمل طور پر انڈیا کو گھیر لیا ہے اور انڈیا کے جو معاملات ہیں انہیں وہ جو انا دیکھ رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے اس طرح سے اس انڈیا نوشن کی جو جنگ چل رہی ہے اس کی سپرمیسی کی اس طرح سے انڈیا اور چائینا کے درمیان میں چل رہی ہیں یہ بیٹھا جو انا کچھ کوئسٹن تھے اسی طرح سے لوٹس ٹاور کے بارے میں پوچھتا ہے لوٹس ٹاور جو ہے یہی پہ سری لنکا کی اندر ایک ٹاور ہے جو ساؤت ایسیا کا سب سے ہائیست ٹاور ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا لوٹس ٹاور کیدھر ہے سری لنکا میں ہے یہ بیٹھا آپ کا جو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں یہاں پہ وہ آیا تھا یہ کریش کر گئی تھی ان کی مارکیٹ سری لنکا کی بھی سری لنکا بیسے ساؤت ایسیا کی بات کریں تو دوسرے نمبر پہ ہے ان کی اکانومی اگر آپ دیکھیں وہ بھی دوسرے نمبر پہ ہے اور ایڈوکیشن کا اپلیٹریسی ریڈ دیکھیں وہ بھی دوسرے نمبر پہ ساؤت ایسیا لیکن یہ ان کا دیوالیا کیوں نکلا کیوں کہ ان کی جو پالیسی تھی گورنمنٹ کی وہ صحیح نہیں تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو آپ کا سری لنکا ہے یہ پورے کے پورے اس کی مارکیٹ کریش کر گیا اس کا دیوالیا نہیں کر گیا پہلے جو اس وقت کی گورنمنٹ بیٹھی ہوتے سال میں راج شاہی تھی مکمل طور پر بادشاہ ٹرائپ ان کے پاس تھے ان کے خوابے نہیں ختم ہوتے جس طرح ہمارے جو الیڈ کلاس ہے جو بیٹھی ہے گورنمنٹ میں ان کی حکومتیں جو معاملات ہیں آپ کو پتہ یہ کتنے خراجات اٹھتے ہیں ان کے اوپر ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے ٹیکس پے کے پے کر کر کے کیا کرتے ہیں انہیں ادا کرتے ہیں یہاں بھی صورتیال ویسے ہی تھی پہلے انہوں نے کیا کیا جو فصل یہ سارا یہاں پہ چائے ہوتی ہے بڑی تعداد میں اور فصلیں ہوتی ہیں فصل چائے کی فصل سب سے زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ اسی طرح سے باقی گندوں اور باقی جسیں بھی ہوتی ہیں تو وہ یوں تھا کہ گورنمنٹ نے پاوندے لگائے کہ جی ہم باہر سے خاد نہیں منگوائیں گی جو قدرتی خادے ہیں وہ استعمال کرو اب باہر سے خاد منگوائی نہیں گئی قدرتی خادے جو ڈال ہی فصلوں میں اس فصلوں میں اور بھی بیماریاں لگ گئی ان سے پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی فصل جب تباہ ہوئی تو ان کے پاس جو پیسے تھے وہ باہر سے گندوں خریدنے پر لگ گئے اب آپ کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے جو ڈالرز وزارت تھے جو تھے وہ سارے باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے میں لگ گئے اب خزانہ خالی ہو گیا پھر ان کے پاس تیر لینے کے پیسے بھی نہیں تھے انڈسٹری کو چلانے کے لئے اس طرح سے ان کے معاملات خراب ہوئے اور پھر یہ کیا ہوئی کریش کر رہا تھا یہ سری لنکا تو یہ بیٹا سری لنکا کے حوالے سے سوال آپ کے بن سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میں سمجھا پایا ہوں گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ